اگر وہ تصویر جو گروپ فوٹو جاری ہوا چین کی طرف سے جس میں چین کے صدر اور باقی جو ورلڈ لیڈرز وہاں پہ موجود ہیں جو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ جو ہمارے پرائیم منسٹر ہیں وہ اس گروپ فوٹو کے اندر بہت مشکل سے ہمیں ایک تو ملے وہ بلکل تیسری لائن میں آخر میں وہاں پہ موجود تھے تو میرے لیے یہ تھوڑی سی حیران کن بات ہے اب سبسٹنس پہ تو ہم آئیں گے آپٹیکس کے اعتبار سے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا میسج تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے ایڈرونڈ نو کہ ان کا کیا آرینجمنٹ تھا کہ ہم اتنے قریب بھی ہیں اور پھر ان کو اتنا آخر میں کھڑا کر رہا کہ ہمیں انہوں نے گھومنا پڑا اب یہ اس پہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہاں پہ جو انہوں نے تصویر لی ہے اس پہ سم ٹائمز آپ ان کی جو نیمز ہوتے ہیں اس کی مناصفہ سے کنٹری نیم کی مناصفہ سے اس قسم کی سیٹنگز بھی ہوتے ہیں سم ٹائمز ان کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں اپنی کنٹریز کی اس کے مطابق ہوتی ہیں نیم اس میں میکننے کرتا ہے یہاں پہ اس کی اوپر حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کیا وہ جائے تھے کیونکہ امران خان صاحب جب پرائیم میریسٹر تھے وہ غالباً فرنٹ روگ میں تھے کوئی اس طرح کی پکچر بھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی سرکولیٹ ہو رہی تھی اور یہ بیک روگ کے اوپر تھے ہیونگ سیٹ دیکھیں کیونکہ میں نے اس لئے کہا کے دیکھیں جو چائنیز ہیں نا وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم ایک کوئی دعوت کریں اور جو جدر ملے اس کو کھڑا کر لیں مطلب وہ ہر چیز میں آئی ٹھنگ دے ڈو دئر ہومورک کس نے کیا کرنا ہے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے تو آئی ڈونڈ نو مطلب یہ اس کی تفصیلات تو نہیں پتی باٹ اپٹکس مجھے یہ اچھی نہیں لگی دو ہزار دو ہزار تیرہ میں جب بیلٹن روڈ انیشیئیٹیو سٹارٹ ہوا اور اس کا جو فلیگ تھا وہ پاکستان کو دیا گیا جو فلیگشپ پروجیکٹ سی پیک کو جو کہا جائے اس کی وجہ یہ کہ چھے اس کی کاریڈور اس طرح کے جو بننے ہیں یہ بن رہے ہیں اس میں جو نمبر ون کاریڈور جس کو فلیگشپ کاریڈور کہا جائے تھا وہ سی پیک ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کاریڈور اور یہی وجہ تھی کہ جو پوری دنیا کا خاص طور پر جو ویسٹ کا تھا سارا فوکس پاکستان کی اوپر آگیا جو پاکستان اور چائنہ کی سی پیکی جو ڈینز تھیں وہ آج تک سکیورٹینائز ہو رہی ہیں اور کیونکہ چائنہ کنٹینمنٹ ایک پولیسی بھی ایک چل رہی تھی اور ہمارا اس وقت کیا رول تھا آج کیا رول ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور پچھلے پروگرام میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ کس طرح فواز ہے فواز جو فوکل پرسن تھے پاکستان کے پچھنگ فورم نہیں ہے لیکن جب پرائم میسٹر یا دونوں کنٹری کی لیڈیشپ ملتی ہیں اور باقی بھی جو بروکریسی ہوتی ہے یہ ان کے جب دورے ہوتے تو کچھ نہ کچھ یہ تینجیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے جب دونوں سائٹ کی چیزوں کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جو چائنہ کی چیزیں تھی جو چائنہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہیں جو ایونچولی ایم ایوز میں اور اگریمنٹس میں کنوائٹ ہوئیں وہ اگر چائنہ کی جگہ دنیا کے کوئی بھی دوسری بڑی اکانومی ہوتی تو اس کی یہی ڈیمانڈز ہوتی اور دوسری طرف پاکستان جو دنیا کی غالباً بیالیس میں بڑی اکانومی ہے تو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کی اپروچ ٹو دی اکنومک میٹرز ہے اس میں زمین اور آسمان کا آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے یاد رہے کہ یہی دونوں کنٹریز تھیں دس سال پہلے وہ فلیکشپ جو پروجیکٹ تھا وہ سی پیک بنا آج وہ ان کی آج ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں دس سال پہلے کہ ہمیں روڈز دے تو اس کے اوپر آگے جا تفسیر میں بات کریں گے ہمیں یہی جی چیز ہمیں چاہیے اور چائنہ چائنہ بہت آگے چلا گیا اس کی تھنکنگ اس کا اکانومی کو لے کے اس کا جو مزاج ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ایک اور بھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اسی بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کے اوپر نیو جوک ٹائمز کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک آرٹیکل کو دو ہزار ورڈز کا آرٹیکل تھا تو وہ میں نے پورا آرٹیکل پڑا ظاہر ہے کہ چائنہ امریکہ بڑا کینلی اس میں انٹریسٹ لیتا ہے اس میں جو انٹریسٹنگ بات تھی پاکستان کا ایک دفعہ بھی اس میں ذکر نہیں ہے اس میں سرلنکا کے ذکر آیا اس میں ایفرکن کنٹریز کا ذکر آیا پاکستان کا اول ٹوگیدر اس میں ذکر تھا ہی نہیں تو اگین یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے لیکن کچھ ڈیولپمنٹس کامرہ نے سفتے ہوئی ہے جس کو میں اس کو ایسے پوزیٹیو لی اس کو میں کروں گا انٹرپیٹ کے چین ابھی بھی چاہتا ہے کہ ساموہ پاکستان سے وہ انگیج رہنا چاہتا ہے ہمارے جو سٹیڈیجک جو ریلیشنز ہیں اس میں ایکنومک ریلیشنز اس طریقے سے پراغرس نہیں کر رہے جس طریقے سے کرنے چاہیے بر جو لسٹ آف ایگریمنٹس اور ایم او یوز ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں اس کی پیس کیا ہے اس کی اوپر بات ہو سکتی ہے ناظرین اس ہفتے جو ملاقاتیں ہوئیں جو پرائم منسٹر نے جو سائننگ سرمنیز وہاں پر وٹنس کی بیس کے قریب معاہدے اور مفاہمتی یاد داشتیں وہاں پہ ان کے اوپر دستخط ہوئے اس میں زارتر وہ چیزیں تھیں جو چین کی طرف سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان شعبوں کے اندر وہ فردر ریلیشنز کو بل کرنا چاہے ہیں ایکنومک ریلیشنز کو جو ٹوانٹی ایگریمنٹس اور ایم او یوز ہوئے ہیں اس میں زارتر ایکانومی سے ہی ریلیٹڈ ہے کچھ سپیس کے اندر بھی کوپریشن ہے کچھ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کا ایک فائیویئر ایکشن پلان تیہ ہوا ہے ہائیوے کے اندر کوپریشن کے لیے دوہزار تئیسے دوہزار ستائیس کا پھر ایک فریمورک ایگریمنٹ سائن کیا پاکستان اور چین نے اور ملٹائی مشن سیٹلائٹ سسٹم یہ ایک بہت ہی اہم سٹیٹ جو سپیس کے اندر کوپریشن اس کو یہ فردر ڈیپن کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان اور چین نے پھر پولیو وائرس کی جو ویکسینز ہیں اس کی اوپر لیٹرز ان کے ایکشنج ہوئے ہیں ایک جو چیز اس کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ لیٹر اف ایکشنج ہوا ہے ایک پری فیزیبیلیٹی سٹڈی ہوگی سو ملین ڈالر کی جو فلڈ سے ریلیٹیڈ ریہیبلیٹیشن کے جو پروجیکٹ ہیں پری فیزیبیلیٹیز کا مطلب اس میں پھر فیزیبیلیٹی بنے گی پھر پروجیکٹ بنے گا اس میں کچھ وقت لگے گا اہم ترین میرے خیال میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوئے تو سٹنگھن کوپریشن منرل ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریل کوپریشن یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بڑا ہی ایک تفصیلی ان کا معایدہ ہوا ہے اور یہ پانچ سال کے لیے ایگریمنٹ سائن ہوئے اس کی ڈیٹیلز آگے جا کے ڈسکس کریں گے اور یہ ایگریمنٹ بھی سیپک فریم وقت کی اندر ہوا ہے تو اس وقت جو پاکستان کا فوکس منرل ڈیولپمنٹ کیوں پر خاص طور پر ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ایسا ای ایف سی کے فورم کے ذریعے یہ کوپریشن اس کو بلڈ کیا جا رہا ہے اور اب چین بھی اس میں انٹرسٹیڈ ہے چین پہلے بھی اس شعبے میں انویسمنٹ کر چکا فردر ڈیولپمنٹ کے لیے اب ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ وہاں پہ سائن ہوئے اس کے علاوہ لو کاربن ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ایم ایو سائن ہوا ہے ایم ایو ہوا ہے ڈیجیٹل اکانومی کے کوپریشن کے لیے اس میں خاص طور پر جو تین ٹریڈیشنل سیکٹر اکانومی کے ہوتے ہیں اگری کلچر منفیکچرنگ سروسیز اس کو ڈیجیٹل اکانومی کو کیسے اس کو شیپ دینی ہے اس کے حوالے سے ایم ایو ہے یہ حتمی معاہدہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ریسرچ ہوگی on the roots for industrial cooperation this is important ایم ایو اگر اس میں کچھ پروگرس ہوتی ہے تو پھر industrial cooperation further deepen ہو سکتا ہے ابھی تک اس پہ زیادہ کام نہیں ہوا اور جو چائنا پاکستان کے درمین جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ایکسچینج کے لیے میکنیزم تہہ ہوا ہے اور ایک جو اس کے ساتھ اہم ایم ایو ہے وہ بھی ایکسچینج میکنیزم وہ ہے گوادر پورٹ کی development کے لیے یہ ایک ان کے درمین جو معاہدہ ہوا ہے یہ ایکسپرٹس کی advisory services کے لیے چین پاکستان کی مدد کرے گا اس کی تفصیل بھی آپ کم تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں اس کے ساتھ ہی کامران جو ان کا اب چونکہ بی آرائی کی آپ نے بات کی ہے تو بی آرائی کے اندر بھی انہیں جو major issues ہیں belt and road cooperation کے لیے اس کے حوالے سے research کریں گے دونوں ممالک مل کر جو basically چائنہ پاکستان کو اسسسٹنس اس میں پروائیڈ کرے گا اس کے اوپر ایک ایم ایو ہے ان کا پھر urban sustainable development کے اوپر ایم ایو ہے پھر اسی طریقے سے جو پاکستان کی ایک سپورٹ کی capacity ہے اس کو بڑھانے کے لیے بھی ایک ایم ایو ہے پھر کسٹمز کے دو ایم ایوز ہیں ان ایریاز میں جیسے ڈیری پروجیکٹس ہیں ڈیری پروجیکٹس کے والے سے جو اس کی مختلف requirements ہوتے ہیں before the export to China اس کے اوپر ایک ایم ایو ہے پروٹوکل سائن ہوئا ہے پاکستان کسٹمز کے ساتھ پھر جو جانوروں کی جو کھالے ہیں اس میں چین کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے ایک لیدہ انہوں نے ایک پروٹوکل سائن کیا ہے اور جو ایک لونر ریسرچ سٹیشن ہے اس کے لیے ایک ایم ایو ہے اور لاسٹلی ایک ایم ایو یہاں پہ ایک آپ کو انڈیکیشن مل رہی ہے کہ چین اس وقت دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی ہے جس کی ایکانومی کا سائز غالباً اٹھارہ ہزار ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے اور پاکستان کی ایکانومی کا سائز اس وقت تین سو بیالیس بلین ڈالر ہے بیالیس میں بڑی ایکانومی ہے تو یہ پریورٹیز کو ریفلیٹ کرتا ہے اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاکستان ریسرچ میں کوئی تنا اچھا نہیں ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ بھی تو ہمارے بالکل ہی انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے